اگر آپ بھی عزت چاہتے ہو اور بے پناہ عزت چاہتے ہو لوگوں کے ہاں لوگوں کے طرف سے لوگوں کے دلوں میں اپنا عزت بڑھانا چاہتے ہو تو آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن نماز مغرب کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کسی سے بات یہ کیے بغیر یہ مختصر اور آسان سا عامل کرے انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا عزت دے گا کہ آپ کے جو مخالف ہیں اور آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ پلانا شخص کل کہا تھا اور آج کہا پر ہے تو آسان عمل ہے عمل سے پہلے ایک بات آپ کو یہ لازمی بتانا ہے کہ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں دوسری بات اس عمل کے ساتھ گناہ سے بچنا ضروری ہے تیسری بات اس عمل کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھنا یہ لازمی ہے ایسا نہ ہو کہ صرف عمل کرے اور نہ نماز ہو نہ گناہ سے بچنا ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو تو پھر یہ کام نہیں کرے گا آسان عمل ہے اپنے ساتھ نوٹ فرمائیے جمعہ کے دن نماز مغرب کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کسی سے باتیں کیے بغیر آسان عمل آسان عمل کون سا ہے یہ ہے آپ نے پڑھنا ہے پہلے اور آخر میں تین یا سات مرتبہ دروز شریف اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا معزو یا معزو یا معزو گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اپنے اوپر پونکنا ہے اور پھر اس کے بعد مختصر سی دعا کرنا ہے یہ عمل ایسا عمل نہیں ہے یہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام نے کیا ہے کئی علماء سے میں نے خود سنا ہے مجھے بتایا ہے اس نے ہمارے اساتذہ اکرام نے کیا ہے اسی طرح بہت سارے بزرگوں کی یہ عمل رہا ہے تو جمعے کے دن نماز مغرب کے بعد خاص سے عمل کرنا ہے اور عام دنوں میں بھی آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں صبح کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد آسر کی نماز کے بعد پھر مغرب عشاء وغیرہ تمام نمازوں کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن جمعے کے دن نماز مغرب کے بعد جمعے کے دن ہفتے کی رات نماز مغرب کے بعد یہ خاص عمل ہے آپ نے صحیح نیت سے کرنا ہے اور احتمام سے کرنا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے عزتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کا اپنے دوست احبار کے ساتھ لازمی شیئر کریں